دوستو آپ سبھی کو بتا ہے سکیل ریپکا کو ڈیڑھ کورو کی ٹھگیمن گرفتار کیا گیا لیکن اس کے بعد ریپکا گاؤں میں پولیس نے چھانبین کی چھانبین کرنے کا اندر اس گاؤں کا اندر ایک بھی نوجوان نہیں ملا اور جب سے سکیل ریپکا کو پولیس نے گرفتار کیا ہے میوات کا اندر آنکھیں ہو گئی ہے میوات کا اندر جتنے بھی نوجوان ہیں وہ گھروں کا اندر رہی نہیں رہا ہے جہاں دوستو کافی لوگوں نے دو نمبر کے کام چھوڑ بھی دیا ہیں اور آپ لوگوں کو بتا دیں پولیس اتنی ساتر ہو چکی ہے کہ فیس بک آکاؤنٹ سے پتا کر رہی ہے کون دو نمبر کا آدمی ہے کون ایک نمبر کا آدمی ہے جہاں دوستو جو کہ آپ سبھی جانتے ہیں جو ایمانداری سے کماتے ہیں وہ ہیل ریڈ بول سے نہیں ناتے ہیں دو نمبر کے کام کرتے ہیں آئی فون لے کر گھومتے ہیں فوٹو بار بار کھیجتے ہیں اسی سے انداز لگا لیتے ہیں پولیس کون دو نمبری ہے کون ایک نمبری ہے اس لئے میں یہ ویڈو بڑھا رہا ہوں سوک کے لیے کچھ بھی مت کرو جو آپ ریڈ بول یعنی آئی فون کے ساتھ فوٹو اسٹوری لگاتے ہو ایسا مت کرو اسی سے پولیس انداز لگا لیتی ہے پھر آپ گرفتار ہو جاتے ہو اس کا بھکتان تم خود کرتے ہو اس لئے آپ لوگوں سے گجاری سے جو ایمانداری کے ہیں وہ دکھاوے کے لیے کچھ بھی مت کرو جیسا ہو ویسا ہی رہو دو نمبر کے آدم ان کو کرنے تو جیسی کرنی ویسی بھرنی وہ تو آپ لوگتے ہیں اس کام کو اس لئے آپ سب سے گجاری سے پلیس دو نمبر کے کام کچھ بھی نہیں رکھا اس لئے اپنی ایمانداری کے ساتھ چنیے اور ایمانداری کا کھائیے پولیس تو اپنا کام کر رہی ہے اور آپ بھی اپنا کام کیجئے چلیے بابا اسلام علیکم اور ہاں بھائی اگر آپ ایمانداری کے کھاتے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکراب ضرور کیجئے thank you so much